اسلام علیکم ایوریون کیا حل چال ہیں آپ سب کے دعا کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں تو یہاں پہ پہلے تو میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں رائس کا پیک ایکچولی مجھے بہت زیادہ ڈیلی قویسچنز آتے ہیں میسیجز بھی کمنٹس بھی کہ آپ رائس کون سے یوز کرتی ہیں آپ آٹا کون سے یوز کرتی ہیں تو اس کا پیک دکھا دیں حالانکہ میں بہت بار دکھا چکی ہوں لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں بہت سارے نیو ویورز جوائن کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ والے رائس میں آج کل یوز کر رہی ہوں اور یہ بہت ہی اچھے ہیں اچھا جی اب آ جاتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کپ یہاں پہ کہ یہ جو ہے نا وہ رائس ککر کے ساتھ ملتا ہے اور اسی کو میئر کر کے میں رائس بناتی ہوں شروع میں نا میں دوسرے والے جو مگز ہوتے ہیں گلاس ہوتے ہیں ان کو میئر کرتی تھی تو وہ مجھے صحیح نہیں لگتے تھے صحیح نہیں بنتے تھے تو اب جب سے میں اس میں میئر کر کے بنانے لگی ہوں نا تو بہت اچھے رائس بنتے ہیں اچھا جی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میری طبیعت جو ہے نا دو تین دن سے بہت زیادہ خراب تھی فیور ہوا تھا گلا خراب ہوا تھا اور آج جو یہ میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا اس دن بھی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی اور مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا میں یہاں وہاں گر رہی تھی چکر آرہے تھے مجھے کیونکہ فیور ہوا تھا کافی زیادہ اور یہاں پہ ابھی بھی میں رات کو وائس اوور کر رہی ہوں تو فیل لائک مائنس سیون ہے اور ویسے ٹیمپریچر مائنس پائیف پہ ابھی اور جون جون رات گزرتی جاتی ہے اور بھی نیچے جو ہے نا ٹیمپریچر گرتا جاتا ہے اچھا جی خیر تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پھر ربیعت میری ٹھیک نہیں تھی اور عثمان نے جو ہے نا وہ جاپ پہ جانا تھا تو ظاہر ہے گھر میں کھانا تو بنتا ہے آپ جو ہے نا وہ بیمار ہوں ٹھیک ہوں جو بھی ہو یہاں پہ جتنی بھی خواتین رہتی ہیں نا ان کا کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بھی زیادہ تر نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ہو تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے آپ کو تھوڑا سا سہارا مل جاتا ہے ادروائیس یہ ہوتا ہے کہ ہر کام آپ کو خودی کرنا ہوتا ہے رائس میں نے گرم پانی میں بھیگو کے رکھ دیئے میں نے کہا چلو پانچ دس منٹ یہ بھیگے رہیں پھر اس کے بعد میں ان کو بنا لوں گی بہت زیادہ میں نے نہیں رکھے تھے لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں نے ان کو بھیگو کے رکھ دیا تھا آئی تنگ ہارڈلی پانچ دس منٹ اتنا ہی رکھا ہوگا کیونکہ ابھی جو ہے نا وہ عثمان نے جانا تھا جوب پہ تو مجھے سب سے زیادہ یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ان کو میں لنچ میں جو ہے نا لنچ باکس میں ڈال کے کچھ نہ کچھ کھانا دوں کیونکہ باہر تو اور بھی زیادہ سردی ہوتی ہے گھر میں ہیٹنگ آن ہوتی ہے اتنا فیل نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ جتنی بھی ہیٹنگ آن کر لیں سردی ہے ہی زیادہ یہ ہے کہ پھر بھی شکر ہے گھر میں بہت اچھا ٹائم گزر جاتا ہے گھر میں اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا لیکن آپ جب باہر جاتے ہیں اور پھر آپ جب تھنڈا گرم ہوتے ہیں نا تو اس ٹائم پہ آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے باہر ہی اگدم نکلتے ہیں گھر گرم ہوتے ہیں کہیں آپ جاتے ہیں وہ جگہیں گرم ہوتی ہیں پھر اگدم سے باہر جاتے ہیں وہ تھنڈا ہوتا ہے تو اس سے تھوڑا سے ہی ہوتا ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو آج میں نے سوچا چلو میں جلدی سے جھٹ پٹ سے جو ہے نا وہ کچھ ایسا بنا لیتی ہوں جس میں زیادہ ایفرٹ بھی نہ لگے اور میں آپ کے ساتھ بھی اس لئے شیئر کر رہی ہوں میں نے کہا آج کل ہر جگہ پہ ہر کوئی بیمار ہو رہے ہیں اور بچے بھی اتنے بیمار ہو رہے ہیں مجھے اتنے زیادہ انسٹاگرام پہ بھی میسیجز آ رہے ہیں بچوں کی طبیعت بہت خراب ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو شفاہ دے اپنی امان میں رکھیں آمین سبح آمین تو پیاز میں نے یہ کاٹے ہیں کیونکہ میں کچھومر سلات بناوں گی لیکن بہت زیادہ میں نے چھوٹے والے پیسز جو ہے نا وہ نہیں کاٹے میں نے تھوڑا سا ذرا بڑا والا یہ کٹر لگا کے اور کاٹے ہیں اچھا جی تو پیاز میں نمک ڈال کے پانی ڈال کے ان کو میں نے بھگو کے رکھ دیا اور یہاں پہ چکن میں نے لے لیا تھا چکن میں نے یہ کام اچھا کیا تھا کہ میں نے دوپہر کے ٹائم ہی نا نکال کے رکھ دیا تھا تو یہاں پہ چکن کو میں فرائی کر رہی ہوں ساتھ میں نے اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون اور میں نے سوچا چلو میں تو بنا رہی ہوں تو آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کر دیتی ہوں کہ ایسا جھٹ پٹ کھانے جو ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بیماری میں بنا لیے آپ اکیلے ہو جلدی میں ہو بنا لیں تو کافی فائدہ ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے سے انسان شیئر کرتا ہے آئیڈیاز مل جاتے ہیں اچھا جی براؤن آنین جو ہوتے ہیں نا یہ بہت اچھے ہیں آپ ضرور گھر میں رکھا کریں بہت سارے کھانوں میں کام آتے ہیں لیکن آپ بہت زیادہ مت ڈالیے گا کیونکہ جب آپ تھوڑا سے ان کو پکاتے ہیں یا یہ تھوڑے سے جو ہے نا وہ آپ آئل میں یا ویسے بھونتے ہوئے جب سٹیج پہ آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں پھر ان میں کڑواہٹ آ جاتی ہے میں شروع میں بہت زیادہ ڈال دیتی تھی تو اس سے یہ ہوتا تھا ہمیں کچھ بھی بناتی تھی تو وہ کڑواہٹ سے آ جاتی تھی کھانوں میں تو اب میں ایسے کرتی ہوں کہ میں بہت زیادہ نہیں ڈالتی ہوں میں دیکھ لیتی ہوں اگر مجھے ضرورت محسوس ہوتا میں ڈال لیتی ہوں اور ایک آدھا پیاز میرا جو ہے وہ بچہ ورکھا ہوا تھا دوپہر کو میں نے کٹ کیے تھے تو وہ میں نے ڈال دی اس لیے میں نے براؤن جو ہیں وہ تھوڑے سے کم ڈالے ہیں اور آدھا آدھے سے تھوڑا سو زیادہ تھا تو وہ میں نے ویسے ڈال دی ہے اب اس کے ساتھ میں یہاں پہ سارے ثابت گرہ مسائلے ڈال رہی ہوں اور یہ جو ہے نا اس میں سب سے جو وہ ٹیسٹ اور خوشبو آتی ہے نا پلاو میں ایک تو جو آپ کا بادیان کا پھول ہوتا ہے اس سے بہت اچھی آتی ہے زیرہ تو ظاہر باقی تو وہی بیسک جو مسائلے ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں جو ثابت مسائلے ہوتے ہیں وہ تو میں ڈال رہی ہوں لیکن بادیان کا ایک یا دو پھول آپ ڈال لیں بہت زیادہ نہیں پھر بڑی شارپ ہو جاتی ہے اس کے جو ارومہ ہوتا ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے تو ایک یا میکسیمم دو ڈال لیں تو اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ اور خوشبو جو آتی ہے بڑی اچھی آتی ہے اور نمک میں آدھا اس میں ڈال رہی ہوں آدھا میں رائس میں ڈالوں گی اور یہ اتنے میں نے آج جلدی بنایا تھے جھڑ پڑ بنائے تھے آپ دیکھئے گا آپ کے سامنے ہی بس یہ میں سارا بنا رہی ہوں اور اتنی دیر میں یہ ریڈی ہو گئے تھے یہاں پہ میں نے اس میں مسالے پاودر بھی ڈال دی ہیں بہت زیادہ نہیں ڈالے لیکن ہلکے سے ڈالے ہیں بسیکلی جو اس کا ٹیسٹ آیا تھا وہ بالکل یخنی پلاو والا آیا تھا لیکن بس میری طبیعت ایسے ہوئی بھی تھی کہ میں ساری چیزیں بیچ میں ڈال رہی ٹین ٹیبل سپون اسے کھٹاس پڑی اچھی آجاتی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو یہ دیکھیں آپ بس یہ جلدی سے جو ہے اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے بس ڈھکے رکھا تھا ہارلی پانچ منٹ اور چکن بس یہ سوفٹ ہو گیا تھا اس کے بعد جو ہے نا آدھا تو دم میں ہی بن جاتا ہے پھر میں نے اس کو رائس کوکر میں ڈالا تھا اچھا جن کے پاس رائس کوکر نہیں ہے نا تو آپ لوگ اس کو ویسے بھی چولے پہ بنا سکتے ہیں بس میرے پاس ایک فیسیلیٹی ہے اور جلدی جلدی بنا رہی تھی تو اس میں جلدی بن جاتا ہے اور جو رائس ہیں وہ میں نے یہ والے کپس جو ہیں دو کپس لی ہیں اور یہ اچھے خاص سے جو ہے نا وہ زیادہ بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے چاول پرانا ہونا تو چاول بہت اچھا بنتا ہے وہ پانی زیادہ جو ہے وہ جسٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے بڑا پیارا کھلا کھلا سا بنتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں اور دوبارہ یہ جو مسالہ بنایا تھا یہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر اور اس کے بعد بس اس کو مکس کر کے اور میں پانی ڈال دوں گی اچھا رائس ککر کا یہ حساب ہوتا ہے اس میں پانی کا تھوڑا ڈیفرنٹ ڈالتا ہے اور جو ہم چولے پہ بناتے ہیں اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ڈالتا ہے اور ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کھڑا کھڑا چاول ڈرائی اچھا لگتا ہے کچھ کو یہ ہوتا ہے ذرا سوفٹ اچھا لگتا ہے تو وہ آپ اپنی مرضی کے کارڈنگ لی جو ہے نا وہ پانی آئٹ کر سکتے ہیں ویسے یہ ہوتا ہے آپ ڈبل ڈالتے ہیں یا آپ کو ذرا سوفٹ اچھے لگتے ہیں آدھا کپ تھوڑا اور ڈال دیں تو وہ پھر صحیح ہوتا ہے اور اگر چاول زیادہ بھی گوئے ہو چاول کی کوالٹی پہ بھی ڈیپینڈٹ کرتا ہے چاول اگر پرانا ہے نیا ہے اس حساب سے بھی پھر آپ کا پانی جو ہے وہ آگے پیچھے جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو بس چیز کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا تھا ساتھ ساتھ میں نے کہا آپ ٹھہری ہوں کام ہوئی رہے تو برطن بھی واش کر لوں کچن سارا صاف کر لوں تو وہ کام بھی ساتھ ساتھ ہو رہے تھے اور اتنی دیر میں عثمان بس اپنی تیاری کر رہے تھے اور یہاں پہ میں دعائیں کر رہی تھی کہ یہ جلدی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے اور جب تک دم آ رہا تھا میں رائتہ نہیں بنا رہی تھی میرا تو گلہ ہی بہت خراب ہوا تھا عثمان کو بھی فلو تھا تو میں نے کہا چلو میں اب سیلڈ تو بنا لوں خالی رہا اس پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے پلاؤ ہو تو رائتہ ہو گیا سلاد ہو گیا اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور اچار وغیرہ بھی نہیں کھا رہے تھے تو میں نے کہا اب اس طرح کا سیلڈ بنا لوں تو یہ ہوتا ہے پھر عثمان کو بھی میں جاپ پہ دے دیتی ہوں سپون کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے کھایا جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی بس اب یہ دم اس کو آ رہا ہے اور میں اس میں دو چار بر چمچ ہلاتی ہوں ضروری ادربائس نہ نیچے لگ جاتے ہیں اس میں مجھے شروع میں یہی پرابلم آتا تھا کہ رائس چپک جاتے تھے اب یہ ہے کہ اب شکر ہے کافی اچھے بنتے ہیں اس میں تھوڑا سا میں نے لیمن ڈال دیا جسٹ پیسٹ کے لیے اور نمک میں ابھی ایڈ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ مجھے عثمان کو یہ لنچ بیگ میں دینے ہیں اور پھر وہ جب تک کھائیں گے تو پھر نمک سے پانی جو ہے نا وہ ریلیس کر دیتی ہیں سبزیاں اس لیے نمک میں نہیں ڈال رہی ہوں میں نے تھوڑا سا لیمن ڈال ہے جسٹ پیسٹ کے لیے اور بس ساتھ ساتھ یہاں پہ میں ان کا لنچ بھی پیک کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں بس یہ اچھی طرح سے یہاں پہ نا اور جیسے یہ دم پہ آتا ہے نا پانی ڈرائی ہوتا ہے تو یہ وارم پہ چلا جاتا ہے وارم مطلب دم پہ پھر میں اس کو رکھ دیتی ہوں دس منٹ رکھ دیتی ہوں بہت زیادہ رکھنا اور پندرہ منٹ رکھ دیتی ہوں یہ بھی آپشنل ہوتا ہے اس میں مجھے ذرا سوفٹ والے رائس جو ہوتے ہیں نا وہ اچھے لگتے ہیں تو اس لیے میں دس پندرہ منٹ کا اس میں دم جو ہے وہ دیتی ہوں وارم پہ رکھ کے اچھا میں نے نا بعد میں ویڈیو زیادہ بنائی نہیں کیونکہ بس اتنی بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی ان کو میں سارا پیک کر کے دے رہی تھی اور سب کچھ چل رہا تھا تو ابھی میں کچن میں آئی تھی تو میں نے کہا میں نے آپ کو فائنل تو دکھایا ہی نہیں ہے بہت اچھے بنے تھے تیسٹ بہت اچھا آیا تھا اور یہ آپ دیکھیں یہاں پہ بس مجھے یاد آیا تو میں نے کہا چلو اب میں دکھا دوں ان کو تو میں نے جلدی جلدی ڈال کے دیا تھا لگن یہ ہے کہ شکر ہے ٹائم پہ سب کچھ ریڈی ہو گیا تھا تینک یو فر ووچنگ اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں اللہ حافظ